سچ ساحس سرکار انہوں نے کہا کہ آزم خان نے بیان درج کرانے کے دوران انہیں دھمکایا ہے آپ کو بتا دے کہ دھمکی دینے کی بات کہی ہے تیز جی راجو نے کوٹ میں دلیل دی ہے انہوں نے کہا آزم خان نے بیان درج کرانے کے دوران آئی او کو دھمکی دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد میں سب کو دیکھ لوں گا اس خبر پر ہم ایسا زیادہ بات چیت کے لیے سموداتا گورب شروع واسطف جڑ چکے ہیں گورب جس طرح سے یہ بیان سامنے آیا ہے سرکار کی طرف سے ویرود کیا گیا ہے زمانت کا اور یہ بات کہی گئی ہے کہ انہوں نے دھمکایا ہے تو اس میں کتنی سچائی نظر آ رہی ہے اور اگر دھمکایا بھی گیا ہے تو اس میں کوٹ اب کیا فیصلہ لے سکتی ہے کیا اس معاملے میں بھی سنوائی ہوگی سپریم کورڈ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کی دھمکیاں نیجنہ دھر دے رہتے ہیں اور جو سپریم کورڈ میں آزم خان کے بکیر نے کپیٹ سپروں کا کہنا ہے کہ آزم خان دو سال سے زیادہ کی سمیہ سے کہ آزم خان دو سال سے زیادہ کی سمیہ سے جیل میں بند ہے اور وہ کیسے کسی جاہت ادھکاری پر دھمکی دے چکتے ہیں یہ جو آروپ ہیں یہ دو بنیاد ہیں یوپی سرکار کے جو ایڈیچنل سولیسٹر جنرل جو بکیل ہیں ایس بی راجی انہوں نے کہا تھا کہ وہ جانس کو پیبازر کر سکتے ہیں اور وہ لگاتا جات ادھکاری کو دھمکی دے رہے ہیں کہ جب میں نکلوں گا میری سرکار آگی میرے کو دیکھ لوں گا اور میرے خلاب جنہیں بھی ادھکاریوں نے کاروائی کی ہے سب کو میں جیل بھیجوں گا تو اس طرح کی جو آروپ ہیں انہوں نے کہا اس چٹھی کے مادیم سے انہوں نے کورٹ کے سامنے پیس کیا گیا ہے آزا کھا پہ لگوانا بگ 87 معاملے تھی جس میں لگوانا بگ پہلے 6 معاملے میں جمانت ملنی تھی اس کے بعد حال میں ان کو 37 سمپکتی معاملہ معاملے میں جمانت مل گئی ہے پر اس کے بعد جور ابھی ایک مقدمہ حال میں درج ہوا ہے جس میں رامپور پبلک اسکول کے نام پر معاملہ کے نام پر تین اسکول کو معاملے کا معاملہ ہے جس کو لے کر بھی ان پر ایک مقدمہ درج ہوا ہے یعنی اتھاس بھی مقدمہ درج ہوا ہے اس کے بعد جو جمانت کی آگام بات کریں تو ایک جمانت کی ستھی سمپکتی معاملے جس پر ہائی کورٹ کورٹ سپریم کورٹ لہتار بھی لگائی تھی چپل کورٹ کا چناتا جب آپ کو ایک بار کہا دیا دیا گیا ہے آپ اس کے لیے مارک سنوائی کر چکے ہیں تو پر سنوائی کا پیسلہ دینے میں 37 جن کے لگا گئے جس پر حالانکہ معاملے سنوائی ہوتے ہوئے اس پر جمانت ان کو مل گئی تھی پر ابھی ایک معاملہ ہوئے ہے اس کی جلتے ہیں ابھی بھی آزم خان جیل میں نرد ہے جو بلکل بہت بہت شکریہ ہمیں ایسا جڑنے کے لئے تو محمد جانتکاری کے لئے اس خبر پر ہمیں ایسا سمجھ آتا گورٹ اور شروع واسطف جڑے تھے تو آزم خان کی زمانت یاچکہ پر سنوائی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ اس سنوائی کا ورود کیا گیا ہے ورود کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے دھمکی دی ہے آئی او کو دھمکی دی ہے کہ اس کے آئی او کو دھمکی دینے کی بات کہی گئی ہے اور ساتھی زیادہ یہ بھی کہا گیا ہے موسیقی آج لکھنوں میں بڑے منگل کی دھوم دیکھنے کو مل رہی ہے صبح سے ہی مندیروں میں بھکتوں کا تاتہ لگا ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ کورونا کال کے بعد آج بڑے منگل کا تیوہار منائے جا رہا ہے اس سال بڑے منگل کا تیوہار بڑی ہی دھوم دھام سے منائے جا رہا ہے ساتھی ساتھ کورونا کال ختم ہونے کے بعد یہ پہلی بھار ہے جب آج پہلا بڑے منگل منائے جا رہا ہے اور ابھی باقی کے بڑے منگل بھی اسی طرح زور شور سے منائے جائیں گے مندیروں کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں مندیروں میں بھکتوں کا تاتہ لگا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ بھنڈاروں کا بھی آیوجن کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ بڑے منگل کی پرمپرہ چار سو سال پرانی بتائی جاتی ہے علی گنچ کے پرانے حنوان مندر کی ستھاپنا نواب شجاو دولہ کی بیگم اور دلی کی مغلیہ خاندان کی بیٹی آلیا بیگم نے کروائی تھی اس کا نرمان سترہ سو باون سے اٹھارہ سو دو کے بیچ میں مانا جاتا ہے اور بڑے منگل کی پرمپرہ بھی علی گنچ کے حنوان مندر سے ہی شروع ہوئی مانی جاتی ہے اور اب یہ پرمپرہ باقی جلو تک پہنستی بھی بھی نظر آ رہی ہے تصیر میں دیکھ سکتے آپ بھنڈاروں کا آیوجن کیا گیا ہے کرونا کال میں کیونکہ کچھ بھی آیوجن نہیں کیے جا رہے تھے سبھی اپنے گھروں میں کیاد تھے اور اب جس طرح سے سب چیز سامان ہو گئی ہے پوری استثیتی سامان ہو گئی ہے لوگوں کو مندر جانے کی بھی انمتی ہے اور صبح سے ہی بھکتوں کا تاتا لگا ہوا ہے مندروں میں کافی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے ساتھی بھنڈاروں کا آیوجن بھی کرائی جا رہا ہے اور بھیشوڑ گرمی بھی پڑ رہی ہے اور بھنڈاروں کے آیوجن کے ساتھ تھنڈے پیپ دارت اور جل کی ویوستہ بھی کرائی جاتی ہے خاص طور سے منگل کے دن شنیوار کے دن بھی یعنی پہلے بڑے منگل کا آیوجن صرف منگلوار کو کیا جاتا تھا لیکن اب شنیوار کے دن بھی بھنڈاروں کا آیوجن دیکھنے کو ملتا ہے سبھی ہنومان مندر کے نکٹ اس طرح کے آیوجن دیکھنے کو ملتا ہے شرط دھالوں کی بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے لکناؤ سے اس آیوجن کی پرمپرا کی شروعات مانی جاتی ہے لکناؤ کے مندر سے ہی اس کی شروعات مانی جاتی ہے لیکن اب یہ پرمپرا دھیرے دھیرے باقی جگہ بھی پہنچ رہی ہے باقی جگہ بھی جو تیوہار کی طرح منائے جانے والے آیوجن جو ہر منگلوار کو جیش ماس میں منائے جاتا ہے ہر منگلوار کو جہاں بھنڈارک آیوجن ہوتا ہے کافی دھوم دھام کے ساتھ پوجہ ارچنا کی جاتی ہے لوگوں کی بھیڑ بھکتوں کی بھیڑ مندر میں دیکھنے کو ملتی ہے اور اب یہ دھیرے دھیرے باقی جگہ پہ بھی دیکھنے کو ملنے لگی ہے کافی اتصال دکھائی دے رہا ہے بھکتوں میں بھکتوں کی کافی بھیڑ بھی مندروں میں امڑ رہی ہے اور یہ پورے مہینے ایسے ہی ہر منگل اور شنیوار کو بھکتوں کی بھیڑ ایسے تو یوں ہی مندروں میں بھکتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے درشن کے لیے بھکت مندر پہنچتے ہیں لیکن اگر بات کری جائے اس مہینے کو کافی خاص بھی مانا جاتا ہے مندروں میں کافی بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے شرط دھالو کی کئی جگہ پہ بھنڈاروں کا آیوجن بھی کیا جاتا ہے ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے کافی بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو بتا دے کہ بھیشڑ گرمی کے کارن بھی لوگ پیاؤ کا انتظام تو کرتے ہی ہیں اور جب بھنڈاروں کا آیوجن ہوتا ہے تو ایسے میں پیپدارت بھوجن ان سب چیزوں کا بھی بھنڈارہ کیا جاتا ہے ان سب کا بھی آیوجن کیا جاتا ہے لکھناو میں بہت پرانی پرمپرا ہے بڑے منگل کی بڑے منگل کو کافی حشو اللہ کے ساتھ منایا جاتا ہے شردہ پوروک لوگ مناتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آج بھی ہمارے سمبت آتا جب گراؤنڈ زیرو پہ اترے تو انہوں نے مندیروں میں جا کے بھکتوں کی بھیڑ دیکھی کافی شردہ پوروک بھاو سے مندیر پہنچے شردہالو وہ کافی خوشی بھی دیکھنے کو ملی کیونکہ آرچنا کرتے تھے لیکن کورونا میں سب رکھ سا گیا تھا اب جب کورونا کا ختم ہوا ہے کورونا کے ماملے کم ہو گئے ہیں اور اب سب چیزیں سمانے روپ سے چل رہی ہیں ایسے میں پھر سے بڑے منگل کا آئیوجن کیا جا رہا ہے مندروں میں بھکتوں کی بھیڑ ایک بار پھر سے دیکھنے کو مل رہی ہے رونک دیکھنے کو مل رہی ہے ایک بار پھر تو لکھناو کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مندروں میں جہاں بھکتوں کی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے اور تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ترہ ترہ کی چیزوں کا بھندارہ کیا جاتا ہے وہ چاہے پیپدارت ہو یا پھر کھانے کے لیے الگ الگ چیزیں پریشاد ہو سبھی چیزوں کا وطرڑ کیا جاتا ہے اور کافی پرسد بھی ہے لکھناو میں بڑے منگل کا یہ بھندارہ اور آج کا دن بھی اور اس خبر پہ ہمارے سا زدوہ چیت کے لیے سمدھا تب ویبھانشو جڑ چکے ہیں ویبھانشو کورونا کال کے بعد جس طرح سے بڑے منگل پر آج ایک بار پھر رونک دیکھنے کو مل رہی ہے مندروں میں کس طرح گنزارہ دیکھنے کو ملا بھکت کتنے اتصاہیت نظر آئے جے سکھا آپ کو بتا دے کہ جیس ماس میں پڑھنے والا پرا منگلوار جو کی ایک اعتحاسک تیوہار کے طور پر لکھناو میں منایا تھا اس کی صورت لکھناو میں کی گئی تھی نواب سیوہ جو دولہ کے دوارہ اس سے تیوہار کی صورت کی گئی تھی اور اگر دیکھے تو گنگا جمنا تہجیب کے تحت ان کے دوارہ جو لگنج ستھی حنوان مندر کا نرمار کر آئے گیا تھا وہیں سے اس تیوہار کا صورت ہوا وہیں آپ کو بتائیں کہ بیتے 2019 20 21 میں آپ نے دیکھا کہ کورونا کی مہماری کے ویسے یہ آئیوجن بہت ہی پھیکا رہ چکا تھا جہاں صاف طور پر آپ دیکھیں کہ جو بھندارہ کی آئیوجن کرتا تھے ان کی طرف سے لنچ پیکٹ بات کر اس تیوہار کو منائے گیا تھا اور وہیں اگر بات کی جائے اس سال کی تو کورونا سے کہیں نہ کہیں بار نیزاد دیکھنے کو ملا ہے تو اس کا اثر تیوہاروں پہ دیکھنے کو ملا ہے آج صبح سے ہی بات کی جائے تو راجدھانی لکھنو کے ویبھن نے ومک چوراہوں سمیت انیک محلوں میں بڑے منگل تیوہار کا آج آئیوجن کیا گیا ہے جس میں اگر بات کریں تو صبح سے ہی سودھالو مندر میں جا کر اور پوجا ارچنا کر رہے ہیں پوجا ارچنا کے ساتھ ہی وہاں پرساد لے رہے ہیں جو کی انیک ترل پردار تھے انیک خادے سامگری کا وطران بھی کیا جا رہا ہے جسے صاف طور پر اگر دیکھیں تو جو تیوہار مگلیہ ساسن اگر بات کی جائے تو لکھنو کے نوابوں کے دوارہ شروعات کی گئی تھی اس میں دو سال کا جو ایک کوویڈ کے ویسے روک تھام تھا اس سے پوری طرح سے آجادی مل گئی ہے وہاں منانے کو لے کر تو لوگ کہیں نہ کہیں پورے اپنے آستہ کو لے کر اور مندیروں میں جا رہے ہیں پرساد جو سوڑھالو ہے جن کی طرف سے بھنڈارے کا یوجن کیا گیا ان کی طرف سے پرساد دیا جا رہا ہے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ پوری سے لے کر اور روابجہ سمیت تمام ایسی جگہوں پر انیک انیک خادے پدارتوں کا بطرن کیا جا رہا ہے تو کئی نہ کہیں اگر دیکھیں تو جو بڑا منگل تیوہار جو لکھنو سے نکل کے بعد دیش بھر میں انیک جگہوں منائی جاتا ہے تو اب لکھنو کے اندر بہت بہت دھوم دھام سے منائی جائے وہی اگر دیکھیں تو اگر بڑے منگلوار کا آج پہلا منگلوار ہے وہی اس مہینے میں چار جو منگلوار ہوں گے اس میں بھی تیوہار میں بتوان پوزا کا جو کارکرم ہے وہ لگا رہے گا جی سکھا بلکل بیبانشو بہت شکریہ جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر بیبانشو جڑے تھے تو سیدھے طور پہ آج پہلا بڑا منگل ہے اور ابھی ایسے تین بڑے منگل اور آئیں گے یعنی کی اس مہا میں پڑھنے والے اور منگل میں بھی ایسا ہی آیوجن ہوگا پوجہ بھاو شردہ دیکھنے کو ملے گی لوگوں میں اور اسی طرح سے لوگوں میں کافی اتصہہ بھی دیکھنے کو ملے گا روک کرتے اگلی خبر کا اتفردیش کے زیادہ ترجلے بھائنکر گرمی سے جھلس رہے ہیں سبار باندہ میں سب سے زیادہ گرمی پڑ رہی ہے باندہ میں تاپماں 43 دگری سیلسیس درج کیا گیا ہے وہیں لکھنو کا تاپماں 41 اور گازیباد میں 49 دگری درج کیا گیا جہاں پشلے قریب ایک ہفتے سے پردیش کے ویبھن حصوں میں زبردست تاپش کا دور چل رہا ہے اور اومد بڑھنے کے کارن لوگ گرمی کوئی دوہری مار جھیل رہے ہیں اگلے 24 گھنٹے کے دوران کچھ حصوں میں زبردست تاپش اور لوگ کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے تو وہیں کچھ پہاڑی علاقوں میں معمولی بارش اور بندہ باندی کی سمبھاونا بھی جتائی جا رہی ہے یعنی کچھ حصوں کو تو راحت ملے گی گرمی سے تو وہیں کچھ حصے ابھی بھی گرمی سے پریشان کرتے رہیں گے باندہ میں تاپمان 43 جگری کے پار پہنچ گیا ہے بات کریں دیش کی رازانی دلی کی تو وہاں پہ سب سے زیادہ تاپمان درج کیا جا رہا ہے لیکن اگر اتر پردیش کی بات کری جائے تو باندہ میں گرمی کافی پسی نے چھڑا رہی ہے لوگوں کے اس قبر میں ماں ایسا سمدھ آتا ویبھانشو جڑے ہوئے لکنوں سے ویبھانشو لکنوں کے تاپمان کی بات کری جائے تو کس طرح کی گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے کیا لوگوں کو آنے والے دنوں میں راحت کی کو سمبھاونا سکھا آپ کو بتا دے برتے گرمی اور برتے تاپمان کے بیچ کہیں نہ کہیں جو آم جنوانت سے ساتھی ساتھ جیو جنتو ہیں وہ کہیں نہ کہیں پرسان دکھ رہے ہیں وہیں اگر بات کی جائے تو برتی گرمی سے کہیں نہ کہیں جو بجورگ ہیں بچے ہیں ان کو لوگ جیسی بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پر سکتا ہے وہیں اگر دیکھیں سکھا تو جو اتر پردیش میں دو ہزار دس کے بعد جو گرمی کے جو اکتالیس دگری سیلسیس ابھی وازدھانی لکھنو میں ہے تو وہیں اگر بات کریں تو باندہ اور جو بندیل کل کھنڈ چھتر ہے ان سب جگہوں پہ بھیسر گرمی کا سامنا جنتا کو کرنا پر رہا ہے وہیں آپ کو بتائیں کہ دو ہزار دس میں جو کی اتر پردیش میں سب سے زیادہ گرمی باندہ میں ہی باتھا جہاں سیتالیس دگری سیلسیس تھا جو کی بکاٹ ٹوٹ کر اب انچاس پہنچ گیا ہے وہیں آپ کو بتائیں کہ وازدھانی لکھنو کی اگر بات کریں تو وازدھانی لکھنو میں جو نگر نگم ہے اس کی طرف سے ابھی جو آپ نے دیکھا کہ تمام ویوستھائیں کی جاتی تھی وہ ویوستھائیں اس بار درست نائی نجل آرہی ہیں کہ اگر دیکھیں تو تمام آگنتکو کے لیے ساتھی ساتھ ایپیاؤ کی ویوستھا کی جاتی ہے وہیں اگر واپس لوٹے گرمی پہ تو گرمی سیتم یہ ہے کہ جہاں بجلی کمی چلتے کٹاؤتی چل لیے بجلی کی تو وہ جنتا کا برا حال ہے وہ اگر دیکھیں تو رازدھانی سمیت جو اتر پردیش 75 جلے سب جلوں میں ٹھیک تھا اگر دیکھیں تو بندیل گھنڈ کو ہٹا کر تو بندیل گھنڈ کے ساتھی ساتھ کانپر جو کی اتر 40 ہیں ان کی طرف سے کھ نہ کھ 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 دیکھ نی مل لیے سکھا جی بی بی بچوں کی بچوں راحت دی گئی ہے جو جو گرمیو کی چھوٹیاں ہیں وہ چل رہی ہے گرمیو کی چھوٹی چل چل تا سکول نہیں جا رہے مجر تمام جو کوچ جو بچوں کو بچوں کو باہر نکلنے میں دکت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور بات کرے تو تمام جو سڑک پر رہنے والے لوگ ہیں یا بات کرے تو تمام رہاگیر ہیں انہیں بہت گرمی بہت مسکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اگر دیکھے تو جو بچے 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 بچوں بچوں کے لئے انہیں چھاؤ سہارا لینا پڑ رہا ہے جی سکھا بچوں 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 سے لوگوں سواس بچوں پر پر رہا ہے کون کون سے بچوں سے جوجنے کو پریشان دکھ رہے ہیں لوگ ہیٹ سٹوک اور ڈی ہائیڈری سن جیسی سمسیاں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہی آپ کو بتائیں کہ جو سواس تر سسگ یہ کہا جا رہا ہے کہ بچاؤ کے لئے آپ ایسے ترل چیزوں کا سیون کر یہ جسے آپ کو گرمی سے نزاد مل سکے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ باندہ سمیت جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں گرمی پڑھ بھی ہے اور جو ایسے بھی علاقے ہیں جہاں گرمی بہت کم پڑھ تھی مگر اس بار وکار تو گرمی پڑھ بھی ہے وہ آپ کو بتائیں کہ مائی کے مہینے میں اگر بیتے دس سالوں کا ریکار دیکھے تو اس بار مائی کے مہینے میں ایسی گرمی پڑی ہے اور ساتھی ساتھ بجلی کی جو سمسیہ ہے اس سے کہ نگر نگر نگم ہے جو پیانو ایم ٹین سیڈ اور تمام گرمی سے نزاد پانے کے لیے جو دیواریا کی بات کری جائے تو وہاں پہ کتنا تاپان درج کیا جا رہی رہ ساتھ یہاں پریس چار بجے اور 38 ڈگری سیلسیس کا تاپمان بتایا جا رہا اور آپ دیکھ سکتی ہیں تطبیروں میں لوگوں کا آنا جانا کافی موسکلی ہو رہی ہے گرمی کی بے حال سے لوگ کافی پریسان دکھائی دے رہا ہے جی کیا دن کے سمیں بھی اسی طرح جو حالت ہے وہ شام میں بھی دیکھنے کو ملتی شام میں بھی لوگ کا نکلنا کھم ہے آپ کو بتا دے کہ دین میں جیسے گرمی پڑھ رہی ہے گرمی پڑھ رہی جو جی دوسوار ہو گیا سام کو تھوڑا سا لوگ دکھائی دے رہی ہے لوگ سڑکوں پر نجر آ رہی دو پہر کی سمیں میں اکہ دکھا لوگ سڑک پر نجر آ رہ اور آپ کو بتا دے کہ یہاں بجلی کی سمیں سمیسیہ بھی دیکھ رہی ہے جو یہاں سرکار دعوی کرتی ہے باعث سے 18 گھنٹے بجلی دی جائے گی وہی یہاں بجلی کے کٹوٹی کی جا رہی ہے جی اگر نگر 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 پالی دوارہ یہاں کہیں کہیں جگوں پر شنگ لگا پانی کی سبیدھائی موہیا کرائی جاری ہے لیکن ابھی بھی یہاں لوگ پانی پینے کے لیے بوتلوں کا جارت اور پریوں کر رہے اور لوگوں کا پانی کے لیے کافی کلتے کا سکول جانے بھی کن سبیدھا سبیدھا کرنا پڑ رہا گرمی کی وجہ سروی جی آپ پتاتے کہ چھوٹے بچوں اور بڑوں کو بھی چھوٹے بچوں کو دکت ہو رہی بڑوں کو بھی کافی دکت سامنے کرنا پڑ رہا اور جو سبیدھا وان سبیدھا موہیا کرائی جارہا بچے تپتی دھوپ میں کافی دکتے کا سامنے کرنا پڑ رہا بیشن کرمی کے جی لوگوں کا زیادہ موہل دیکھنے ملنا اسپطال میں موہل کی زنگیا کافی بچ چکی ہے اور ڈاکٹر موہل کو ہر دکت مویا کرانے کے لیے ناک کوشیز کر رہا ہے بیبانشو اگر لکھناؤ کے بازداروں کی بات کری جائے تو دن میں کیسا ماہول دیکھنے کو ملتا ہے سرکو کا آلم یہ ہے کہ آج 41 دیگری سیلسیس اگر بات کرے تو بیٹے دو تین دن میں آج تھوڑی سی واہت ہے مگر بات کرے تو جو موسم بہت گرم ہے جس کے چلتے اگر دیکھے تو جو مارکٹ میں بھیر ہوتی تھی وہاں کافی سنناٹا دو پہر سنناٹا دیکھنے بات کی جائے سب سے بہت گرم سمی رہا ہے تو چلتے ہوتی ہے اس میں بھاری گرامٹ دیکھنے کو ملے تو کہیں نہ کہیں لوگ گرمی سے بستے ہوئے نظر رہا ہے وہی اگر بات کرے تو جیسے دیوریہ میں بزلی کی سمسیہ ہے ٹھیک ویسے ہی رازدھانی لکھنو میں بھاری بزلی کی کٹاؤتی ہو بھی ہے جیسے آپ نے پسیلی سرکار میں دیکھا کہ اس پہ روک تھام کے لیے کافی ایسی بیوستائی کی گئی تھی مگر رازدھانی لکھنو میں بزلی سمیت سبھی دکھتے بنی ہوئی ہے تو کئی نہ کئی جو سرکار ہے جو بزلی کی کمی ہے اس سے نزاد ڈلا کر اور گرمی سے واحد دینے کے لئے کام کیا جلتے سکھا روی اگر بات کرے بزلی کٹوٹی کی تو وہ کتنی ہو رہی ہے اور ٹیکنکل فورڈ کی واجہ سے جو کمیہ ہے ان کی واجہ سے کتنی کٹوٹی ہو رہی ہے 22 گھنٹا اور گھنٹا بیجلی جائے گی وہ گھنٹا بیجلی بیجلی مل پانا ممکن ہے اور بیجلی کٹوٹی سے عام جنمانت میں پوری رات بیجلی نہیں آتی ہے جبکہ عدھکاریوں کو سخت نردیش دیئے گئے ہیں جو بیجلی کٹوٹی اور جو سمسیان آرہی ان کی بہالی کی جس کے پاوجود اس طرح کی پرستی دیکھنے کو مل رہی ہیں لوگوں کو کافی پریشان ہے جنتا تو کیا کچھ نردیش دیئے دیکھے جنتا کی آسا پیکس جو ارجا منتی سرما ہے ان سے نزاد پانے کل بڑی ہوئی ہے جنتا کی دیکھ دیکھ رازدھانی لکھنو میں بیجلی سمسی دیکھے بیجلی ہمیشہ کرتی تھی دو سے تین گھنٹے کٹ ہوتی ہوتی تھی مگر اب بیجلی کو شیفت وائز دیا جارہ ہے جو بیجلی کنیکشن ہے تو ایریاں میں بیجلی کو روٹیشن موڈ برکھا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں دیکھے تو اس کے ساتھ ہی جو تار گرم ہو جاتے جس میں فالٹ کی سمبھاؤ رہتی ہے ساتھی ساتھ ٹرانس فارمر ارنے کی سمبھاؤ رہتی ہے تو اس کو لے کر کہیں نہ کہیں بیجلی چھنٹیت ہے اور ساتھی ساتھ ایسے بھی بیجلی کٹوٹی کروئی ہے کہ تار نہ گرم ہو یا ٹرانس فارمر نہ رہے اس کو بھی نزاد دلانے کے لئے بیبھاغ کام کر رہا ہے مگر اس سے پکا جو کہ سکتے ہے کہ بیبھاغ کی طرف سے جو اچھت نردیش لیے گئے ہیں وہ اب تک نہیں دیئے گئے بیجلی کی سمس جو کی گرمی پڑھنے کی بیجلی کی اب چل لہ ہے تو کہ گرمی سے نزاد دلا سکے بیجلی دیکھ گر تو ایسے بیبھاغ کو ایسے قدم اٹھانے چاہیے جیسے بہت شکریہ ہم ایسا جنگے کے لئے تمام جانکاری کے لئے ہم ایسا دیواریا سے سمدھتا روی پریشان ہے وہ ایسے بیجلی ہیں جہاں پہ لوگوں کو پانی کے سنکٹ سے بھی جوج نہ پڑ رہا ہے رہے ہیں تو وہ اگر بات کری جائے بجلی کٹوٹی کی تو اس کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے پانی کی سمسط سے بھی لوگوں کو جوج نہ پڑ رہا ہے کئی جگہ کئی دنوں سے پانی نہیں آ رکر سمبھل کے اسمولی تھانا چھتر سے ہے جہاں آئے دن عوید خنن ہوتا رہتا ہے جو کی کافی سمسیاؤ کی وجہ بھی بن رہا ہے جہاں آئے دن عوید خنن کی خبر سامنے آتی ہیں اور دھڑللے سے عوید خنن کیا جا رہا ہے خنن مافیا کے پولیس بیواز پورا برم بنا ہوا ہے پوری پاسرکار کو سبب چلاتا ہے وہ سا آنسولی کر دیتے ہیں آدھیکاری سننے کو سیان نہیں ہے جی تو کیا اس ماملے میں پولیس پرشاسن کسی آدھیکاری سے اپنے بات کری ان کا کیا کہنا ہے آدھیکاریوں سے بات کرتے ہیں تو پولی آدھیکاری کر رہے ہیں پولیس بیواز سے بات کر دیتے ہیں خرم بافی آن کے لیے پہلے ہی کون دیتے ہیں تب abbiamo پولیس پاریاروں تیانتا ہے آج ی تو اس ماملے کو لے کر ابھی تک کسی نے سنگیان لیا ہے ابھی تک کنیان نہیں لیا دیا ہے پورے چھلے بار میں جو خندان کے بلس ہے ических بیواز مہر بن روزوا تہانے ہاتھنا دارا جولے اور چیلہ دے سا آغلف چیتر ہیں ایک وتک کے ب!... ناکھا تو خندانے چیتر ہیں مبارک اگر بات کرے پولیس پرشاسن کی تو پولیس کے آلادکاری کیوں کاریوائی نہیں کرتے در کی وجہ سے نہیں کرتے یا ملی بھگت کی بات سامنے آرہی ہے کوئی؟ ہمیں اسے تو پولیس کے آلانکاری کو کھانے آرہی ہے سمدھ جناتے ہیں مبارک اگر Language جوڑے تھے سمبل سے سمبل میں لگتار ہر جگہ کھانن ہی خنن دیکھنے کو مل رہا ہے آباید خنن کا یہ دھڑلے سے کھیل دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن ابھی اس پہ کوئی سنگیان نہیں لے رہا ہے فیلحال چار مجھے کی چار بڑی خبروں میں اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار